مسائل کے لئے اللہ مجھنے بیان کی طرف توجہ کرے مسائل نے جب تائم دیر جائے گا بیان کے بعد تو اس وقت مجھنے اس سے پہلے تو مسائل آئیں گے وہ اندر جواب نہیں دورا مسائل کا باقیتہ بیان کے آبنے میں دس پتہ پڑھنٹا انشاءاللہ بہت دیر جائے سور ملک کی اطلاعی آیا ہے جتاں نئی قفلوں سے درست آئے اس لئے درست میں قطایا تھا وقور العزیز وقفور اس لئے درست کا خلاسہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو اور زمین کو بنایا موت اور زندلی کو بنایا اور قرآنے کا مقصد کیا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا برو وقوم ہائی وقوم احسن وعالہ یہ بطلع ہے ایک باز عائش ہے انسان کی کہ ان میں زیادہ اچھا عامل کون کرتا ہے تو ہماری قلعائش کا محصد کیا ہوا بڑو ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں بیس پر میں نے بات دی تھی کہ اچھائی اور بڑائی کا معیاد کیا ہے کیونکہ ہر قوم کے ہاں کچھ چیزیں اچھی ہیں کیونکہ اس کی قوم کے ہاں کچھ چیزیں بھوئی ہیں باز جو ایسے ہوتی ہیں ان کے ہاں یہ چیز اچھی ہے جو اسے ٹام کے لیے یہ چیز بری ہے تو اچھائی اور برائی کا معیاد کیا ہے قرآن و سنجم کی روشنی اس کا میں نے تفصیلی سے بات کی تھی کہ میں اسے لے کروں کہ تاکہ یہ سوڑے مل کا براسہ آپ کے سہن میں بیٹھ جائے سوڑے مل کی بڑی فسیلت آئی ہے جب سوڑے مل کی قلاب ہے تو آپ کے سہن میں یہ مفہوم بنا چاہیے اس کا میں نے چاہیے وہاں ازیز اللہ فرور اللہ نے کیوں بنایا اللہ کا سوڑے چاہتے ہیں اللہ سوڑے چاہتے ہیں 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 تو لیکن جو نورمل آدمی ہے نا وہ کسی کے مشورے سے نہیں روتا اس کو رونا آئے گا تو روے گا نہیں آئے گا تو نہیں روے گا تو اب اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا کہ توبہ کرو گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو لیکن رونا آپ کے اختیار میں نہیں تو اس کا اللہ نے کیا حل بتایا کہ بھئی جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تم کر لو رونے جیسی صورت بنانو رونے کی کوشش کر لو گڑ گڑاڑو اللہ کے سامنے اللہ اسی کو قبول کر لے گا اور یاد رکھو توبہ میں اگر دل نہ لگ رہا ہو آپ کا رونا نہ آ رہا ہو پھر بھی آپ رونے کی کوشش کرو یہ توبہ زیادہ تگڑی ہے نہیں یاری بات میرا خیال یہ توبہ زیادہ پاورفل توبہ ہے کیونکہ اس میں آپ کا دل نہیں چاہ رہا مگر آپ اللہ کے خوف سے اپنے دل کے خلاف کام کر رہے ہو جب انسان کو دعا میں رونا آتا ہے نا تو دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کا وہ تو پھر ہر آدمی روتا ہے اصل دعا ہے ہی یہ کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا مگر آپ دعا مانگ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی خوشی کی حالت میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ تنگی کی حالت میں بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں کیونکہ تنگی کی حالت میں دعا مانگنا آسان ہے دل لگ جاتا ہے دعا میں جب کوئی پریشانی نہ ہو پھر اللہ سے گڑ گڑانا یہ بہت مشکل کام ہے پریشانی میں تنگی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے نا بچے کو جب کوئی کانٹا چکتا ہے یا باہر پٹ کے آئے وہ دوسرے بچوں سے مار کھا کے آئے تو فوراں ماں کی گود کی طرف بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ویسے ماں کو کبھی پکڑائی میں ماں بلاتی رہتی ہے بیٹا آؤ بیٹا بات سنو اببا بلاتے رہتے ہیں یار کبھی ہم سے بھی بات کر لیا کرو ہے بھئی کوئی آتا ہے اببا کی طرف دوستوں میں جا کے بیٹھیں گے باپ کو لفت نہیں کرائیں گے ماں کو لفت نہیں کرائیں گے ہاں کوئی مسئلہ ہو گیا اببا یاد آئیں گے پیسے چاہیے کاروبار کے لیے اببا یاد آئیں گے بچہ کو کوئی مصیبت ہو گئی اممہ یاد آئے گی بلکہ تو محاورہ ہے کہہ رہے میں ایسا تجھے پیٹوں گا کہ تجھے تیری اممہ یاد آ جائے گی پہلے اممہ یاد آتی ہیں پھر نانی بھی یاد آتی ہیں پرانے رشتے ہیں تجھے ایسا سبق چکھاؤں گا کہ تجھے تیری نانی آد آ جائے گی جو بھولے وے رشتے تھے وہ بھی تو جیسے والدین کو انسان خوشی کی حالت میں یاد نہیں رکھتا اسی طرح اللہ کو بھی انسان خوشی کی حالت میں یاد نہیں رکھتا تو حقیقی فرما بردار ماں باپ کا وہ ہے جو خوشی میں والدین کو یاد رکھے اسی طرح اللہ کا حقیقی فرما بردار وہ ہے جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھے پیٹ بھرا ہوا ہو کوئی بیماری نہ ہو کوئی ٹینچن نہ ہو اس وقت اللہ کو یاد رکھ لے اس سے بڑا کامیاب آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے سبعہ تن یضلہم اللہ فی غلہی یوم لا غلہ الا ظلہ فرمایا سات ایسے مخصوص افراد ہیں جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے نکال کے ان سات قسم کی افراد کو الگ سے عزت دیں گے پروٹوکول دیں گے بھئی تم آجاؤ یہاں پہ آپ بتاؤ کہیں آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لئے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو اور جو بل جمع کرنے والا ہے وہ آپ کا جاننے والا نکل آیا اور آپ کو آنکھ مارے بولے تم سائٹ سے آجاؤ لائن توڑ کے کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی میں ابھی سعودی عرب سے جب آ رہا تھا نا الخبر میں تو وہ ایک تو ہماری پگڑی اور وہ اسٹائل ایسا ہوتا ہے شکل سے پتہ چل جاتا ہے پاکستانی ہے تو عربوں کی کوشش ہوتی ہے کوئی چندہ مندہ وہ سمجھتے ہیں کہ چندہ مانگنے آئے ہوئے ہیں مولی صاحب یہاں تو ویسے عزت نہیں ہوتی انسان کی تو میں الخبر ائرپورٹ پہ بہت لمبی لائن تھی اور فلائٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا مجھے یہ تھا کہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے وہ عرب آپ کو پتہ ہے ہوتے بھی بڑے سخت ہیں بھر وہ ہلا شلا کر کے شلو چلو کو وہ بولتے ہیں شلو ہمارے حضرت بڑی نقل اتارہ کرتے تھے عربوں کی بڑی محبت سے فرماتے تھے وہ کہتے ہیں شلو شلو یہ تو ان کی زمان سے نکلتا نہیں نا تو مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ اب یہ کیا کریں گے شلو شلو نکلو یہاں سے اور ان کو سمجھانا اونٹ کو رکھشے میں بٹھانا آسان ہے ان کو بات سمجھانا مشکل ہے یہ نہیں مانے گا بھئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ اللہ کی قدرت کے وہ کوئی جاننے والا نکل آیا وہاں ہمارے کیوں ریلیٹیف تھے انہوں نے فون کیا اس کو تو وہ چل کر آیا بھئی مولی تارک صاحب کدھر ہیں میں نے کہا میں ہوں اس نے کہا شلو مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ لوگ کیونکہ میں نے تو نہیں ان سے نہیں کہا مجھے یہ تھا کہ میرا نمبر بات کا ہے یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے لیکن میں نے کہا بھئی میں نے خود تو نہیں کہا نا اس کو پھر وہ جب وہ لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک مولی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے کہ بھئی چوری حرام ہے اسلام میں چوری حرام ہے گھر میں فاقے پڑتے تھے ان کے تو وہ کیا ہوا ایک دن بیوی نے کہا بھئی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرگی چورا لو بیوی نے کہا کہ آپ تو خود چوری کے خلاف اتنے بیانات کرتے ہیں مرگی چورا کے لائیں گے یہ جائز ہوگی کہنے لگے ہم صرف شوربے سے کھائیں گے ہم بوٹی نہیں کھائیں گے شوربے سے کھائیں گے چوری کی تو مرگی ہوگی بوٹیاں واپس کر دیں گے ان کو بیوی نے کہا چلو بھئی اچھی کہ آپ بڑے ہیں جانتے ہیں زیادہ اب جب سالن پک کے تیار ہو گیا تو بیوی کیا کر رہی تھی وہ ہانڈی نا سے شوربہ الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیوں کو پیچھے کر رہی تھی تو مولی صاحب نے کہا جو خود سے آ رہی ہے آنے دو جو خود سے آ رہی ہے وہ آنے دو ہم نے بھی کہا کہ بھائی ہم نے تو نہیں اس سے کہا نا وہ خود ہی آنکھ مٹکہ کر کے بلا رہے آ جاؤ تو جو خود سے آ رہے تو ڈر بھی یہ تھا کہ فلائٹیم اس نہ ہو جائے تو کیا بات کر رہا تھا یار میں کیا سے کہاں چلی آتی یہ بات وہ تو سات آدمیوں کے یہ بات یہاں کہاں سے آ گئی خیر میں ارز کر رہا تھا کہ رسول اللہ ہاں میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو لمبی لائن ہے آپ کو پتا ہے آدھا گھنٹہ لگے گا ایک گھنٹہ لگے گا مگر کس قدر کوفت ہوتی ہے انسان کو اور ایسے میں کوئی تعلق والا مل جائے اور کہے بھئی سائٹ سے آ جاؤ آپ کتنی خوشی ہوتی ہے انسان خوشی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہو جاتی ہے اب وہ دوسرے مجھے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جا رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شاہی خاندان کا آدمی ہے تو وہ عزت بھی ہوتی ہے انسان کی بھئی یہ کوئی پھر لوگ ایسے ترس کے دیکھ رہے ہیں ترسا کے دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی جبار کر آتا تو اتنی تھوڑی سی عزت پہ اور اتنی تھوڑی سی تینشن ختم ہونے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے آدھا گھنٹہ کی لائن تھی یہ گھنٹے کی لائن تھی سوچو میدان حشر میں جہاں ایک دن ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے وہاں فرشتہ آکے لائن سے لوگوں کو نکالے گی یہ سات قسم کے افراد جن کے پاس یہ والا کارڈ ہے ان کو اللہ اپنے سائے کے تحت سائے کے نیچے جگہ دیں گے جب تک حساب و کتاب ہوگا وہ ائر کنڈیشن روم میں بیٹھیں گے ان کا اکرام ہوگا اور اللہ کا سایا پتہ نہیں کیا ہو سایا کیسا ہوگا کتنا خوشنما سایا ہوگا کیسی اس میں لطف ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو سوچو اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا کیا عالم ہوگا خوشی کا تو وہ سات آدمی کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام عادلون ایک وہ بادشاہ یا وزیر آزم یا وہ صدر جو عدل کے ساتھ حکومت کرے اس کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے تو آپ مسئول نہیں ہوتے آپ لوگوں سے تو پوچھتے ہو لوگ آپ سے نہیں پوچھ سکتے بادشاہت جب آپ کے پاس آ جاتی ہے اب آپ جو مرضی کرو آپ کے ہاتھ میں ججوی ہے آپ کے ہاتھ میں آرمی بھی ہے حکمران کیا کرتے ہیں جج آپ کے خلاف فیصلہ کرنے والا تھا تو ججی کو مروا دیا جج تبدیل کروا دیا بہت کچھ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے لئے عدل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ عدل نہیں کرتا اس لئے نبی نے فرمایا کہ وہ جتنے بادشاہ ہوں گے نا میدان حشر میں کھڑے ہوں گے ان میں جس جس نے عدل کیا ہوگا جو بہت تھوڑے ہوں گے خلافہ راشدین ہوں گے عمر ابن عبدالعزیز ہوں گے عادل بادشاہ تو بہت کم گزرے ہیں ان کو تو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کیا کریں گے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں ان کو بلیں گے تم لائن سے ہڑ جاؤ نکل جاؤ ایسا سختی کا عالم ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے ہمیں جہنم کی آگ میں پھیک دو مگر اس حساب کے میدان سے نکالو ہمیں انتظار جو ہے نا انتظار اس کی کوفت بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرا ریزلٹ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ریزلٹ آناؤس نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ایک طرف تو ہو نا معاملہ بچہ جب گم جاتا ہے اللہ نہ کسی کے بچے کو گمائے گم جاتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں بھئی موت کی خبر آ جائے نا یہ ہمارے لئے یہ آسان ہے گم جائے تو ساری زندگی انتظار کی کوفت پتہ نہیں کب آئے گا کب آئے گا تو وہ کہتے ہیں مر جائے یہ آسان ہے کم از کم تسلی تو ہو جائے گی نا بھئی یہ ہونا تھا تو میدان حشر کی سختی میں لوگ کہیں گے کہ جہنم میں پھیک دیا جائے ہم کو کیونکہ وہ تو جہنم دیکھی نہیں ہوگی نا ابھی اس کوف سے نکالو ہمیں سوچو اس وقت جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ عادل امام اور دوسرا کون فرمایا عادل امام بننا تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے پورے ملک میں ایک صدر ہوتا ہے ایک وزیراعظم ہوتا ہے جو نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتا یہ والا آپشن ہمارے پاس بولو بھائی اس لئے کہہ رہا ہوں کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ جنت کے جانے کے شوف میں وزیراعظم بننے کی کوشش کرو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا میں بھی بھی نہیں بن سکتا اور آپ بھی نہیں بن سکتا بس جو بننے والے انہی کو صدارنے کی کوشش کرو دوسرا آپشن کیا فرمایا شاب نشاء فی عبادت اللہ عز و جل وہ نوجوان شاب کا لفظ کسے پتہ ہے عربی میں کسے کہتے ہیں پندرہ سال سے لے کر تیس سال علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شباب کی عمر پندرہ سال سے شروع ہوتی ہے اور تیس سال تک زمانہ شباب کا چلتا ہے شباب یعنی بھربور جوانی تیس سے چالیس بھی جوان ہوتا ہے مگر وہ جو امنگے ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ تھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے پندرہ سے تیس سال کی جو عمر ہے یہ بالکل آہد شباب اس میں نبی نے فرمایا کہ جو نشا فی عبادت اللہ وہ اس کی جوانی جو پروان چڑھے وہ اللہ کی عبادت میں یعنی اس عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو اس عمر میں وارڈ سیپ پہ بیٹھنا آسان فیس بک پہ گھنٹو گھنٹو لڑگیوں سے چیٹنگ کرنا آسان تو میں نے بتایا تھا نا فیس بک پہ کچھ لڑکیں بیٹھے ہوئے تھے سنہ نام کی کوئی آئی ڈی سے کوئی انٹر ہوا سارے آگے ایک دم جب دیکھا سنہ سنہ آئی ہے بھئی تو غفور بھائی بھی کلیم بھائی بھی وسیم بھائی بھی سب ایڈ ہو گئے سب نے خیریت پوچھنا شروع کر دی اور سنائے سارے جناب جنگل کی آگ کی طرح خبل پھیلی کسی نے سنہ سے پوچھا کہ آپ کا پورا نام کی آئے اس نے کہا سنہ اللہ ستار لیفٹ غفور لیفٹ وسیم لیفٹ ایک ایک کر کے سارے کھسکنا شروع تو یہ جو عمر ہے نا پندرہ سے تیس سال اس میں شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہر وقت بس یہ فلمیں ڈرامیں انٹرنیٹ لڑکیوں سے دوستیاں چکربازیاں اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچتا بھی ہے تو لڑکوں سے دوستی لگا کہ سنوکر کلب میں بیٹھا ہوگا سارا دن کرکٹ کے میچز دیکھتا رہے گا تفسرے کرتا رہے گا آج اس نے اتنے چھکے مارے آج اس نے اتنے چوکے مارے کیا نتیجہ ملے گا بھائی اس نے چھکے مار کے قوم کو جتوا دیا تو جیتنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے ہی پاکستان اگر ہر ورلڈ کپ میں جیتا ہوتا تو بھی آج ہے اتنی روٹی ہم کھا رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہیں اتنی سبح پراتے کھاتے اس سے کوئی عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو خامخہ کی چیزوں میں وقت کی بربادی وقت کی بربادی ایسے موقع پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے اگر کوئی نوجوان تو اللہ کو اس نوجوان پہ بہت پیار آتا ہے بھربور جوانی کا وقت جو یہ کرکٹ کے میچز میں زائع کر سکتا تھا فضول تفسروں میں برباد کر سکتا تھا خامخہ کی جس نوکر کلب میں اور ڈبو میں اور پان میں اور گھٹکوں میں دیکھو نا لڑکوں کو پوری پوری رات گھٹر کے ڈکن پہ بیٹھے رہتے ہیں چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے میں نے کچھ لڑکوں کو ایک دن پیر کی صبح کو دیکھا اتوار کی صبح کو دیکھا کہ فجر میں آئے ہیں سارے لائنگ جو میں نے کہا یار بڑا تقوی ہے آپ سب دار دس افراد کا جو فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ کہنے ہم سوئے نہیں یہیں بیٹھے ہوئے تھے گھٹر کے ڈکن پہ پوری پوری رات ہم نے کہا چلو یار اب نمازی پڑھ لیں آج آج تو پڑھیں گا پوری پوری رات بیٹھ کے باتیں اس عمر میں بڑا مزا آتا ہے تو اس عمر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کو زیادہ نواز دے ہیں اور یہ بات یاد رکھو جس نے ابتدائے جوانی میں قربانی دے دی دین کے لئے کوئی گناہ چھوڑ دیا بڑا گناہ کسی سے عشق ہو گیا اللہ کی خاطر اس معشوق سے تعلق کو ختم کر دیا کوئی لت پڑ گئی بےہودہ فلمیں دیکھنے کی یا اور کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا خواہشات نفسانیہ کا غلام بن گیا زنا میں پڑ گیا اس عمر میں اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر قائم رہا تو ابتدائے عمر میں جو توبہ کرتا ہے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا اللہ اس کو دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں اور اس کو مقتدہ اور رہبر بناتے ہیں جو نوجوان ابتدائے جوانی میں توبہ کرے گا توبہ تو نینانوے سال میں بھی مقبول ہے مگر نینانوے سال میں توبہ کرو گے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا بس دین کا کام نہیں لیں گے اللہ ابتدائے جوانی میں کو نہ چھوڑ دیئے اللہ مقتدہ اور رہبر بنا دیتے ہیں اس زمانے میں یہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے اللہ اس کو مقتدہ اور رہبر بنا دیتے ہیں خاندان میں عزت ادا فرما دیتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی بہت تو اس لیے جوانی کی ابتدہ میں ہی یوٹن لے لو اس امید پہ توبہ کو مؤخر مت کرو کہ یار جب چالیس کے ہو جائیں گے جب پچاس کے ہو جائیں گے جب ساٹھ کے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے یہ ہماقت اور بے وکوفی ہے ابھی فائدہ ہے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور اس لیے بھی کہ یہ بات خوب یاد رکھیں اچھی طرح کہ ابتدائے جوانی میں جیسے گناہ کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے توبہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نئی گاڑی اس کی اور پرانی گاڑی کی دیکھو نئی گاڑی کا ایکسلیریٹر کتنا زبردست ہوتا ہے نا ذرا سا پاؤں آپ نے ایکسلیریٹر پہ رکھا اور گاڑی زون کر کے بھاگی نہیں آجی سمجھ میں میرا خیال اوہ بھائی کبھی نئی گاڑی تو چلایا ہے بیٹھے ہو کبھی رینٹ پہ لے کر آؤ اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو اس کے ایکسلیریٹر پہ آپ ذرا سا پاؤں رکھو کے گاڑی زون کر کے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط بریک پہ ذرا سا اشارہ کیا وہیں جام ہو جاتی ہے جتنی بھاگنے کی سپیڈ ہے نا اس کی رکنے کی رفتار بھی اسی حساب سے نئی گاڑی کے بریک شو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بریک پر مکمل پاؤں رکھا گاڑی قلاوازیاں کھا کے گر جائے گی مگر وہیں سٹاپ ہو جائے گی وہیں رک جائے گی جوان آدمی کی مثال بلکل ایسے ہے اس کے دل میں گناہوں کی جو امنگے ہوتی ہیں بدنظری کا دل چاہتا ہے اس کا کوئی عورت جاری ہے دل چاہے گا اب جا کے پکڑ لو اس کو میں اسی کے ساتھ رکشن میں بیٹھ گئے ایڈریس بتاتے بتاتے گرہ تک پہنچ جاتے ہیں اسے یہ جوان آدمی کی امنگے ہوتی ہیں کوئی بےہودہ سین نظر آئے گا فیس بوپ پہ انٹرنیٹ پر دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر بہت مشکل ہے نظر کی حفاظت لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے بڑے علماء بزرگوں نے لکھا ہے اس لئے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانبی رحمہ اللہ جن کو حکیم الامہ اس لئے کہا جاتا تھا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے بڑھاپے میں آساب کمزور ہو جاتے ہیں توبہ کے لئے نفس کی مخالفت چاہیے بڑھاپے میں آساب کمزور ہو گئے مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی بڑھاپے میں جب آساب دیکھو بیمار آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے میری مرضی کے خلاف سارے کام ہو سوری میری مرضی کے مطابق سارے کام ہو وہ چاہتا ہے نا آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ چھڑھڑے ہوتے ہو کے نہیں ہوتے بھائی ہوتے ہو نا یار دیکھو آپ کو بخار ہے نزلہ ہے کھانسی گھر میں پڑے ہوئے ہو بچے شور کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ہوئے بخار میں بیگم نے کوئی الڈی بات کی آپ کہے ایک تو میں بخار میں جل رہا ہوں اوپر سے مجھے عورت پا رہی ہے تو کہتے ہیں نا بھائی میں صحیح ہوتا میری صحت ہوتی پھر الڈی سیدھی باتیں کر لیتی تھوڑا انتظار کر لیتی ٹھیک ہونے بیمار آدمی چونکہ کمزور ہوتا ہے لہذا اس میں برداشت کی قوت بولو بھائی ختم اب اس سے اپنی مخالفت نہیں ہوتی تب ہی بیمار کا خیال کرنا چاہیے بھائی جو وہ کہہ رہا ہے کر لو صحت مند آدمی اپنی مخالفت کر لیتا ہے صحت مند آدمی کے گھر میں بچے چیخ رہے ہیں برداشت کر لے گا چیخ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں برداشت کر لے گا جس کی صحت اچھی ہے ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں یہ مدرسے کے طلبہ بھی تھا چھوٹا تو ہمارے کلاس میں دو تین بڑے شرارتی دلوہ تھے وہ ان کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے ہم ان کو منع کرتے تھے یہ جائز نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ کچھ دو تین شرارتی ہوتے ہیں وہ اس کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے اس کو غصہ دلاتے تھے اس کو غصہ آتا تھا جب اس کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے تمہارے آساب کمزور ہیں اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے وہ اور تپتا تھا کہ یار یہ تو یعنی جو میرا رائٹ ہے غصہ ہونا اس پہ بھی مجھے تپا رہے ہیں تو وہ اور بچارہ رہے ہیں تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو پہلے ہی چھوٹا ہے یہ تپ تپ کے اور اور نہ چھوٹا ہو جائے گئے تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم ان کی باتوں پر غصہ ہونا چھوڑ دو بھائی ٹھیک ہے بولنے تو ان کو تھوڑے دنوں میں خود ہی خاموش ہو جائیں گے تو کیوں لیکن ظاہر ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے وہ سن سن کے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب آپ کے آساب کمزور ہوتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ پہ بڑھاپا آنے لگتا ہے تو آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتا ہے ختم نہیں بھی ہوتی تو کم ہو جاتی ہے بات بات پہ غصہ آتا ہے انسان کو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں بسارت بھی کمزور کر دیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جب انسان بڑھا ہوتا ہے سب چیزیں کمزور آئست آئست نظر بھی کم آئے گا سنائے بھی کم دے گا یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اگر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے نا دور دور تک ساری صحیح چیزیں تھوڑی نظر آتے ہیں انسان کو وہ حصہ ہوتا رہے گا یہ کیا ہو رہا ہے یار وہ اس کو مار کے چلا گیا وہ شڑک پہ بندہ پڑا ہوا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کی نظر کمزور کر دیتے ہیں وہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا اسی طرح سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں تاکہ سب باتیں سنائیں سارے مسئلے تو یہی ہوتا ہے نا میں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون کیا کہہ رہے ہیں اب ہر آدمی صحیح بات تو نہیں کرتا نا کوئی غلط کر رہا ہے کوئی صحیح کر رہا ہے غلط بات پہ جوان آدمی کہتا ہے چلو کر رہا ہے تو کیا کریں میری بلہ سے تھوڑا سا غصہ آئے گا بوڑا آدمی جب سنے گا غلط بات تو اس کو اندر اللہ اس کو سننے ہی نہیں دیتے پھر اگر سنائی دے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا دماغ کمزور یہ جو بوڑھوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے اگر ان کے دانت ایسے ہونا جوانوں والے تو وہی انڈے پراتھے کھانا شروع کر دیں گے میدے میں حضم کرنے کی طاقت ختم ہو گئی اللہ دانت ہی گرا دیتے ہیں کہ بھئی اب دلیہ کھاؤ تاکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا میں کسی خدا نہ خواستہ کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا کسی کو میں کوئی دوہین مقصد نہیں یہ تو سب کے ساتھ ہوگئے یہ تو زمینی حقائق ہیں تو جب یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی تو آساب بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے توبہ توبہ جو ہے نا یہ بریک ہے بریک تو جیسے نئی گاڑی کے ایکسلیٹر میں بہت طاقت ہوتی ہے سپیڈ بہت ہوتی ہے ایسے ہی بریکیں بھی بہت مضبوط جتر لگاؤں گے اتر تھا کر کے رک جائے گی گاڑی اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے آپ نے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگی میرا پرانی گاڑی کا بھی تجربہ ہے ایک دفعہ میں نے کہیں سے کسی کا جنازہ خرید لیا وہ دوہزار انیس سو پچھتر کی کرولا تھی انہوں نے بہت ٹوپی کرائی مجھے کہ اتنی سفردس گاڑی بیچنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے نا وہ ایسے قلابیں ملا دی ہے ہم نے وہ جنازہ خرید کے لیا بعد میں لوگ نے کہا تو جنازہ ہے بھائی کسی کا اٹھا کے لیا اب میں جب اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں پہلا ٹرائل میں نے لیا تو میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں رہی میں نے کہا یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی انہوں نے کہا یہ تھوڑا دیر بعد جا کے لگے گی چار دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو پانچ بھی دفعہ میں یہ لگنا میں اسی وقت اتر گیا کوئی سامنے آگیا بندہ پانچ چھے آپ نے لپیٹ دیئے چھٹے پہ جا کے اس کی فرطریق لگی میں نے کہا تو فری میں بھی دو گے نہیں لوں گا بھائی تو پرانی گاڑی ہے نا ایکسلیٹر نہیں ہے سپیڈ نہیں ہے بہت ٹائم لگائے گی اٹھنے میں گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے اتنی مگر تھوڑی سی بھی رغبت اگر پیدا ہو گئی اس کو ختم کرنا پھر بس میں نہیں ہوتا وہ دل چاہتا ہے کر لوں اگر نہیں کرو گے اس کی طبیعت میں چھٹینا پن پیدا ہوگا بسٹا پھوگا اندر سے صحت خراب ہوگی اور سر مارے گا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار دے جا گی اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لط کو ختم کر دو تو ہو جائے گی خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بڑھاپے میں اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا اس میں تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسمانی طاقت تو ختم ہو گئی مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہیں ہمارے ایک دوست تھے ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تُو دیکھ کے دکھا دے اپنے آپ کو چیلنج مقابلہ ہے یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تُو نظر اٹھا کے دکھا دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے اور وہ کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کمارے تھے ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ تو وہ کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی نظر اٹھا کے دیکھوں مگر میں اپنے آپ کو چیلنج وہی ہے نا بریک لگا لی نا بریک پاؤں آگے بریک رک گئے اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے دیکھو اگر گناہ کیا آپ نے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو اگر میں نے نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھا پانچ سو روپے صدقہ کروں گا یہ چپٹ اپنے آپ کو لگائی کی نہیں لگائی یہ جوانی میں لگ جائے گی بڑھاپے میں مشکل ہوگی کیونکہ پانچ سو روپے ہر آدمی کا اپنا حساب ہے جو مالی بعض لوگوں کے لیے پانچ سو کی ویلی ہوئے بعض کے لیے پانچ ہزار بھی کچھ نہیں ہوتے اگر آپ کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو آپ پانچ ہزار صدقہ کر دیں صحیح ہے نا اگر آپ کی تنخواہی بیس ہزار ہے تو آپ پانچ سو روپے جرمانہ رکھ لیں تو یہ جرمانہ جب عدا کرو گے تو نفس کی مخالفت ہوگی دل کو تکلیف ہوگی یہ تکلیف جوانی میں برداشت کرنا آسان بڑھاپے میں اگر پیسے دیئے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے کا خطرہ ہوگا ہے پانچ سو روپے جلے گا میرے سو روپے جلے گا میرے اور یہ حدیث سے ثابت ہے مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے سنو غور سے فرمایا بہت اہم حدیث ہے میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں یہ تو بڑے بڑے ماہرے نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے خوب اچھی طرح سمجھو اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بڑھوں کو دیکھنا شروع کر دیں یار یہ ایسے ہیں اپنے بارے میں ہر آدمی میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کیا فرمایا نبی نے یا حرام ابن آدم انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے یشبو فی حف نتان دو چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں دیکھو انسان جب بڑا ہوتا ہے تو ہر چیز بڑی ہوتی ہے نا اس کی آنکھیں بھی بڑی ہو جائیں گی سماعت بھی بڑی ہو جائے گی گٹنے بھی بڑے ہو جائیں گے پاؤں بھی بڑے ہر ہر چیز سے بڑا پا جھلگتا ہے نا جذبات بھی بڑے ہو جائیں گے شوق بھی بڑے ہو جائیں گے لیکن آپ نے فرمایا دو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں جوان ہوتی ہیں خوب زور پکڑتی ہیں وہ الحرس علی المال دولت کی محبت نہیں آری بات حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھئی قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے یار ابھی تو میں نے رہنا ہے بیس تیس چالیس سال اور ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے تو پیسہ کماؤں پیسہ کماؤں لیکن نبی نے کیا فرمایا جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑاپے میں بڑاپے میں زیادہ ہوتی ہے وہ تو بڑا بچارہ کما نہیں سکتا اس لیے وہ تو اپنی جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے آساب میں طاقت نہیں ہوتی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں ایک کیا ہے الحرس علال مال دولت کی محبت دوسری بات فرمایا طول العمل لمبی لمبی امیدیں حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے بھئی ابھی تو چالیس سال رہنا ہے ابھی تو میں یہ کروں گا ابھی تو میں یہ کروں گا ابھی تو میں یہ کروں گا ابھی تو یوں ہوگا جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے کیا خیال ہے لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں جوان ہوتی ہیں یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نکتہ بیان کیا ہے فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑوں کے بارے میں بدگمانی ہوگی کسی بھی بوڑے کو آپ دیکھو گے تو شریعت میں تو بوڑے کا احترام ہے نا کیا کریں یار کیسے سمجھائیں اشکال سمجھ میں آرہا ہے بھئی شریعت میں بوڑے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑے میں دو برائیاں ہیں اس میں تو سارے مشایخ سارے بزرگ سارے علماء معاذ اللہ لپیٹ میں آگئے کیا جو بھی سفید داری والا ہے بوڑا اس میں دو برائیاں ہیں ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت یہ تو بری چیز ہے نا اس سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ انسان جب بوڑا ہوتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نہ 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 دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو تو کیا مطلب اگر جوانی میں یہ چیزیں تھی تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی بڑھیں گی جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوں گی کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑی کہاں سے ہوگی اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لئے پولس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس حدیث سے پتا کیا چلتا ہے کیسے نپہتل الفاظ ہیں نبوت کے کوئی حرف بھی نبی کی زمان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس پر اعتراض کر سکیں کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں نبی کی جو تعلیمات ہیں نا یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں چودہ سو سال پہلے جب نہ لکھنا پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے فلسفہ وجود میں آیا تھا اور پیدائشی یتین ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑاپا اچھا گزرے گا جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں کوئی بات نہیں یار ابھی تو مجھے امیدیں لگانے تو ایک پلوٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں دس پلوٹ گلشن مہمار میں لے لو دو چار اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا بیٹھ کے کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی خبر کو دیکھ بولو بھائی جب چالیس پینتالیس پچاس کے ہو جائیں گے ایک خبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے خبر کو تو حدیث میں اس نظریہ کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا ابھی بیس پلوٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا تو جب تھوڑا بوڑا ہوگا تو چالیس پلوٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا یہ بڑے گا کم نہیں ہوگا ابھی اسے ختم کر لو ابھی بریک لگا دو بعد میں بریکیں فیل ہیں نئی گاڑی ہے ابھی بریک لگا لو گاڑی کے پرانا ہونے کے انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہوں گے پچیس تیز بندوں کو مار کے چوتھی دفعہ میں جا کے لگے گی اور وہ بھی جب لگائے ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑا پے میں پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان اس کی ایک اور دلیل جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی ایک اور دلیل یہ تو حدیث سے دلیل ہے بزرگوں کے اقوال سے دلیل ایک مشاہدے سے دلیل مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا دیکھو جیسے گناہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسے ہی کافر جو توبہ کرتا ہے وہ کس جرم سے کرتا ہے کفر سے یہ بھی تو ایک جرم ہے نا کفر جس پہ اس کو قربانی دینی پڑتی ہے اور کافر کی قربانی مسلمان کی قربانی سے زیادہ ہے کیونکہ کافر جب قربانی دیتا ہے اسے پورا خاندان چھوڑنا پڑتا ہے اپنا پورا مذہب تبدیل کرنا پڑتا ہے وراثت سے محروم ہونا پڑتا ہے ایک عیسائی اگر مسلمان ہو گیا اب اسے عیسائیوں کی وراثت نہیں ملے گی بیوی کا نکاح بیوی نے اگر اسلام قبول نہیں کیا نکاح ختم ہو جائے عیسائی عورت کا تو خیر برقرار رہتا ہے لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہو مرد جو تھا وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مرد عیسائی ہے اور مرد نے اسلام قبول نہیں کیا نکاح ختم ہو جائے گا تو کتنی بڑی قربانی ہے عورت کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے ہندو کے لیے بہت بڑی قربانی ہے اپنے مذہب کو چھوڑنا عیسائی کے لیے بہت اور ان کی عورتوں کے لیے تو اور بڑی قربانی ہے کیونکہ عورت تو پورے خاندان سے کٹ جاتی ہے بچوں سے محروم ہو جائے میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں عیسائی عورت نے اسلام قبول کیا بچے باغی ہو گئے اس شوہر نے چھوڑ دیا خاندان نے نکال دیا اس کو مگر اللہ کے دین پر ڈٹی رہی ہے مضبوطی سے یہ عورتوں کی قربانی ہے تو یہ بھی تو بریک ہے نا کہ جس کفر میں اور جس عیاشی میں جا رہے تھے اس عیاشی سے واپس ٹرن لے لیے تو کافروں میں جو اسلام قبول کرنے کا ریشو ہے وہ 99.9 فیصد جوانوں میں ہے بڑوں میں نہیں ہے حالانکہ بڑے کے لیے توبہ کرنا آسان ہے اس نے ساری زندگی شباب کباب میں گزار دی اب اگر وہ 90 سال میں اسلام قبول کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے سود کھانے کے لیے موں میں دانتی نہیں ہے اب تو حلال کھانے کے لیے دانت نہیں ہے تو سود کہاں سے کھائے گا وہ شراب پینے کے لیے جگر شراب کو حضم کرنے کے لیے جگر میں طاقت ختم ہو گئی زنا کی ویسے ہی طاقت ختم ہو گئی اب کیا جا رہا ہے بھائی تو اسلام قبول کر لے اور اگر خاندان تجھے اول کو نکالے گا نہیں اس بڑھاپے میں اگر اسلام قبول بھی کر لوگے لوگ بولیں گے پردادہ کا دماغ خراب ہو گئی وہ تھوڑی بائیک آٹ کریں گے ٹھیک ہے بھائی پڑھا رہا ہے وہاں نماز پڑھ لیا کر لیکن بھوڑا ایک بھی میں نے نہیں دیکھا غیر مسلموں نے بھوڑے نے اسلام قبول کیا میرے ماں کو ہیں ایسے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں نے جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ سب شباب دیکھے ہیں پندرہ سے لے کے تیس سال تا بلکل افتدائی جوانی میں حالانکہ ابھی ان کی عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے ان کے مذہب میں شراب کی بھی اجازت ان کے مذہب میں زنا کی بھی اجازت ان کے مذہب میں سودھ کھانے کی بھی اجازت ان کے مذہب میں عبادت صرف ہفتے میں ایک دن وہ بھی نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں اسے پتہ ہے ادھر میں کنورٹ ہوا اسلام قبول کیا آگے سنگلاف چٹانے ہیں میرے راہ میں کھڑی ہوئی ہیں اور رمضان کے روزیں ہیں پھر سب سے بڑا تو خاندان کا بائیکاٹ مگر ابتدائی جوانی میں جب عیاشیوں کا وقت تھا وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے ان کی عورتیں بھی کرتے ہیں میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی کے میرے پاس خون آتے ہیں مسائل پوچھتی ہے اس نے ہندو خاندان کی جو ہندو کی جو بڑی اونچی ذات ہے نا اونچی ذات جو ہندووں کی ہے نا اس میں اسلام قبول کرنا اور مشکل ہے کیونکہ وہ نہیں چھوڑتے وہ مار دیتے ہیں کیونکہ ہم تو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں تم اسلام کیسے قبول کیا اس لڑکی نے نو عمر لڑکی نے گھر میں اسلام قبول کیا رمضان کے چھپ کے روزے رکھے اتنی گرمی ہوئے چھپ چھپ کے نمازیں پڑ رہی ہے ابھی مجھے ایک سال سے رابطے میں نہیں مجھے نہیں بتا اب کیا حال ہوا اس کا لیکن کتنی بڑی قربانی ہیں اس کو کیا مل رہا ہے اس پہ خاندان بھی گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے جان سے مار دیں گے کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی خود اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے پتھر بناتے ہیں بدھ بناتے ہیں صبح و شاہ مینی کو ہم ہی مٹھائیاں کھلا رہے ہیں یہ ہمارے مابود کیسے ہو اس نے مجھے اپنے گھر کے نا بدھ کی تصویر بیجی تھی بدھ رکھا ہوئے مسٹنڈا بیٹھا ہوئے اس کے سامنے اس کے اببہ اممہ صبح صبح مٹھائی رکھے گئے تھے اس نے مجھے تصویر بیجی کہ یہ مٹھائی ہے یہ ہمارے بگوان صاحب ہیں یہ بگوان کا ساشا ہے اتنا ساتھا وہ بگوان بھی بہت مختلف قسم کی پیکنگ میں آ رہے ہیں ایک بڑے والے بگوان ہوتے ہیں بگوان کے جیسے ہمارے ہیں نیڈو کا ایک بڑا ڈبا ہوتا ہے مہمان آئے تو بھئی نیڈو کا ایک ساشا لے آو ایک کپ چائے بنانی ہے پتی کا ساشا لے آو تو ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اصل بگوان تو وہ مندر میں جا کے مراد ہے فلال بگوان چھوٹی پیکنگ میں بھی گھر میں رکھے ہوئے کہ کوئی امرجنسی میں اگر کوئی کام پڑ جائے تو یہ چھوٹا والا بگوان اب ظاہر ہی کومن سینس کی باتیں تو نہیں ہیں تو عقل کہتی ہے تو اس کی لڑکی کی عقل نے کہا کہ یہ غلط ہے اسی کو ہم مٹھائی کھلا رکھ مٹھائی بھی نہیں کھا رہا صبح سے رکھی دی اس کے سامنے ناک پہ مکھی بیٹھے تو اڑا نہیں سکتے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے ایسا جوش آتا تھا حضرت کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا حضرت نے ایک بیان حضرت نے ہمارے بیان کیا تو وہ بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے نا واز کی شکل میں تو حضرت نے وہ بیان جب کیا تو ریکارڈ بھی ہوا وہ بیان تو حضرت وہ ریکارڈنگ میں آیت میں کہیں اونچ نہیں چھو گئی تو حضرت یہ آیت دوبارہ ریکارڈ کروا رہے تھے تو جب حضرت نے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور ہمارے ساتھی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے سامنے ہم وہ لکھ رہے تھے آیت میں حضرت نے یہ آیت پڑھنا شروع کی یا ایوہن ناسو دوری بمثل فاستمعو لہ اے لوگو اے انسانوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے فاستمعو لہو اسے غور سے سنو غور سے اللہ کیسے پوری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب ان کو متوجہ کیسے کر رہے ہیں اے لوگو صرف ایک مثال بیان کر رہا ہوں ہیں اسے غور سے سنو غور سے ان اللہ کو چھوڑ کر تم جنگوں کو پکارتے ہو چاہے وہ مزار کے بابے ہو چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ فرشتے ہو چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے بوت ہو فرمایا ان اللہ تدعون من دون اللہ لن یخلقو ذبابا ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی وَإِنْ يَسْلُغْهُمُ وہ بھی لچر کمزور کچھ بھی نہیں کر سکتے مکھی تک نہیں بنا سکتے مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی سے چھڑوا نہیں سکتے یہ تمہاری حاجہ دروائی کریں گے یہ تمہیں اولاد دیں گے یہ تمہاری شادی کریں گے یہ عاملوں کا بھی میں یہی کہتا ہوں یہ جو روحانی ہے بھی میں جاؤں گا نہیں اس طرح ورنہ پھر مجھے جو ہمارے حضرت کو یہ آیت پڑھتے ہوئے جوش آتا تھا نا میں جب عاملوں کے خلاف جاتا ہوں وہ جوش مجھے وہیں آنا شروعیا کسی خاتون کا فون آیا وہ مجھے تاریخ چوتہ ہی سمجھ کے فون کر رہی تھی میرا نام بھی تاریخ ہے نا تو اس بہانے سے بہت سے لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں خاتون کا فون آیا وہ آپ تاریخ چوتہ ہی ہیں میں نے کہا اللہ نہ کرے بھائی میں نے کہا خیر مسئلہ کہہ رہی ہے وہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا اس سے میری ایک بچی کی شادی تو ہو گئی دو بچیاں رہ گئی ہیں ان کے لئے بتا دیں میں نے کہا کہ اللہ کی خسم وہ اس وظیفے سے نہیں ہوئی تھی وہ ویسے ہی ہو گئی تھی باقیوں کی بھی دعا کریں ویسے ہی انشاءاللہ ہو جائیں میں نے کہا اس سے جا کے ٹیک کریں اس کے اپنے خاندان کی بچیوں کی کتنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اگر یہ وظیفوں سے ہو رہی ہوتی ہیں اس کی اپنی کتنوں کی نہیں میں نے کہا آج کل تو شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں بندے کریں گے تو ہوں گی نا شادیاں آپ لوگ کتنے ہیں یہاں جو میریٹ ہیں سارے کمارے بیٹھے ہیں ہیں یہاں جب کرو گئی نہیں عمریں نکلیں گی تو الٹے لٹک کے وزیفے پڑو سیدھے لٹک کے وزیفے پڑو کچھ بھی کرو ہو گئی نہیں اب بھائی روٹی کھاؤ گے نہیں تو پیٹھ میں جائے گی وہ جو عمر دی کرو جب مردوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا ہے چالیس چالیس سال کی عمروں میں تم نکاح کرو گے تو لڑکیوں کی شادی کہاں سے ہوگی اور ماں باپ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے ہی دیتے لڑکے کو کہاں کرنے دیتے ہیں شادی اور روتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ نہیں آرہا تو بھئی اس لیے نہیں آرہا کہ دوسرے کے باپ بھی اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں وہ موضوع آیا ہے تو چھوٹی سی پھر میں اصل موضوع کو بس سمیٹھتا ہوں آپ کی طرح گچی پکڑ کے رکھیں آج کسی کا فون آیا کہ وہ ہماری خاتون تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی یہ ہو گیا تھا فلانا ہو گیا تھا اب بڑی مشکل سے ان کا ایک جگہ رشتہ تیہ ہو گیا ہے ایک سال کے بعد شادی ہے میں نے کہا ایک سال کے بعد کیوں ہے کہہ رہے ہیں وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں میں نے کہا آپ لوگوں کی طرف سے تو دیر نہیں ہے نا کہہ رہے ہیں نہیں پہلے گھر بنا لوں میں کمرہ بنا لوں میں یہ کر لوں میں نے کہا ان کے گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے کہہ نے ہاں وہ ہے میں نے کہا کیا وہ کھاتے نہیں ہیں کھاتے ہیں صبح ناشتہ بھی تو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ شرط ہوتی نا کہ نہیں ہم اپنی بہن کو یا بیٹی کو اس حالت میں نہیں بھیجیں گے اس کے لیے پہلے ڈیفینس میں بنگلہ خر بھئی ہرے اپنے ایک میار ہوتا ہے نے لڑکی والوں کا تو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ اس کنڈیشن میں بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو اگر آپ آمادہ ہو اور سامنے والا آمادہ نہیں ہے وہ بہت بڑا بےوقوف ہے کہنا تو بہت بےوقوف بہت ہلکا لفظ ہے اس کے لیے لیکن کیا کریں بھئی تقدس بھی تو ہے نا کوئی مسجد کا اور اسی پہ کلپ آ جائے گا تو پاگل ہے بھائی جب مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے میں نے کہا ایک سال وہ بندہ بیوی کے بغیر عورت کے بغیر گزارہ کیسے کرے گا ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھائی ہے اس محول میں جب تمہیں لڑکی خود اپنے حقوق سے دسبردار ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اسی روکھی سوکھی میں تمہارے ساتھ گزارہ کرلوں گی تو لے آؤ یار فورا لے آؤ جاگے بولو بھائی ٹھیک ہے اور کیا چاہیے گھر بھی بنتا رہے گا تنخبی ہوتی رہے گی یا تو وہ راضی نہ ہوتی نا تو میں نے ان کو فون پہ کہا میں نے کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا ورنہ میں بھی ایسا مخنچو ہوتا معاشرہ تو ایسے ہی لوگ پیدا کر رہے ہیں کیسے ایک سال خدا کی قسم روزے رکھ کے گزارہ ہو سکتا ہے میرا یہ نظریہ ہے اس محول اس معاشرے میں عورت کے بغیر ایک سال گزارہ ہو جائے اور آدمی بھی جوان ہو اور ہو بھی آدمی آدمی بھی ہو اور ایک سال عورت کے بغیر وہ گزارہ کر لے اس کو لیبارٹری میں لے جا کے رکھ دو اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام لکھوا دو کیسے گزارہ کرے گا یہ زندگی کا ہر وقت کی ٹینشن نہیں ہے تو خواہشاتِ نفسانی جو ہے یہ شہبت یہ تو جسم کی ریکوارمنٹ ہے جیسے بھوک لگتی ہے نا چاہے کتنے نیک ہو کتنے پریزگار ہو بھوک تو لگے گی بھائی چاہے تبلیغ میں چلے لگا لو چار میلے لگا لو اور ڈبل ہو جائے گی بھوک تبلیغ میں نکل کے آدمی واقعی میلہ بڑا تائٹ ہو جاتا ہے ڈبل کھانا کھاتا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے صحابہ نہیں ختم کر سکتے بھائی عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہوتے تھے کہتے تھے ہم بیوی کے بغیر سفر کرتے تھے ہم پہ بہت شہوت سوار ہو جاتی تھی ہم بہت پریشان ہوتے تھے صحابی جو نبی کی صحبت اٹھاتے ہیں اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے نبی سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے ہم کوئی ایسی چیز کھائیں کہ ہم خصی ہو جائیں نامرد ہو جائیں ہم سے گزارہ نہیں ہوتا عورت کے بغیر سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہیں خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے کیا فرمایا تزوج الودود الولود یہ نہیں کہ بھی جائیں گے تو پھر اس ٹھے مہینے استخاریں نکالیں گے پھر لڑکی والے آئیں گے تو پھر لڑکے والے جائیں گے اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے سفر میں گئے ہو کوئی رشتہ میسر ہے شادی کا گھر میں فون کر کے اببا کو بتا دو ہو گئی ہے صحابہ کا ایسا ہی ہوتا تھا اببا ہو گئی آج پتہ نہیں کیا عذاب بنا لی ہے اللہ کی بندو ایک سال کیسے گزارہ کرتے ہو خدا کی قسم میری زمج میں نہیں آتا یا تو کوئی بہت نیک ہے اتنا نیٹ کلین پاک صاف ہے ایسا ہے تو مجھے بتاؤ میں اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے بیوی کے بغیر بھی رہیں ایک سال اور جوان بھی ہوں اور پھر بھی گناہ کا ان کے دل میں خیال نہ آئے اور ایسے پاک صاف زندگی یا تو وہ کچھ اور مخلوق ہے کسی اور جنس کا آدمی ہے یا وہ بہت نیک ہے میں اس سے بیعت ہونا چاہتا ہوں میں بیعت ہونا چاہتا ہوں بھئی ہم بھی اسی معاشرے کے انسان ہیں تو کیسے پاگل پناہ ہے کہ میرا بھی کمرہ پا بھئی تمہیں جب کوئی نعمت مل رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے آپ کے روٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے کھا لو اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے اور آپ کو ہنی میں نہیں کھا رہا ہوں میں پہلے ڈیفینس میں ایک پنگلہ بناوں گا اس کی چھت پہ ایک ہوتل بناوں گا وہاں بیٹھ کے کھاؤں گا تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہونا جو ایک سال آپ کو صبر کرنا پڑے گا یہ خود اپنی لئے ٹینشن ہے اور یہ بات یاد رکھو یہ حیاء کے خلاف ہے مگر ایک سائنسی حقیقت ہے اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ نکہ میں جتنی تاثیر کرو گے نا سیکچوال پاور اتنی کم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی فارغ ہوتے چلے جاؤ گے یہ میڈیکلی آپ کو جسمانی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو قوت آپ کی استعمال نہیں ہوگی نیچرل طریقے سے گناہوں میں نہیں حلال اور نیچرل جو طریقے ہیں اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کی جسم اس معاملے میں کمزور اوپر سے بڑے ہٹے 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 ہوگئے باڈی بلڈر بنا ہوئے کٹس دکھا رہے لوگوں کو لیکن اندر سے کیا ہو جائے گا مردانہ قوت اس میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جو قوت استعمال نہیں ہو رہی تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے آپ چلنا چھوڑ دو تو آپ کے ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی کیونکہ ٹانگوں کا کام ہے چلنا اگر آپ نے ٹانگوں سے چلنے کا کام نہیں لیا تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی سننا چھوڑ دو گے تو سمات ختم ہو جائے گی دیکھنا چھوڑ دو گے بسارت ختم ہو جائے گی اسی طرح اللہ نے جو انسان میں ایک ڈیزائز رکھی ہیں اگر یہ استعمال نہیں ہوں گی تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جاؤ خیر میں جلی سے وہ موضوع سمیٹتا ہوں کیا بچلے گی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں تو اس لیے جوانی میں ختم کر لو تو فائدہ میں رہو گے جوانی میں دنیا سے محبت ختم کر دو کیسے ختم ہوگی دنیا کمانا منع نہیں ہے دل لگانا منع ہے وہ کیسے بڑا لمبا موضوع ہے بجلی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے اوپر یہ چیز مسلط کر لیتا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے سفر ہے تو پھر دنیا سے محبت خود بخود اس کو ختم ہو پھر جو چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے نہیں آ رہی تو بھی ٹھیک ہے جیسے ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو لاہور اترنا ہے آپ نے سیٹ مل گئی لیٹنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے آپ نے کچھ چیزیں منگوائیں مل گئیں ٹھیک ہے اگر نہیں ملیں تو یہ نہیں کہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لوگے تھوڑی سی سلواتیں سناو گے حکومت کو یار ہم نے ٹکٹ پورا دیا ہے اور ہمیں صحیح جگہ نہیں ملی کڑکی والی سیٹ نہیں ملی یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا چک چک کرتے بارہ الارام سے چلو یار لاہور اتر کے دیکھیں گے لوگ جب بس میں جاتے ہیں لانڈی جا رہے ہیں یہاں سے وی گارہ لانڈی جاتی نہیں ہے میرا خیال ہے لیکن اب اگر جو مزہ لانڈی کی مثال کا ہے وہ کسی اور جگہ کا نہیں ہے اور وی گارہ کی مثال کا جو مزہ ہے تو اس لئے میں نے جو چیز نہیں ہوتی پھر بھی ان دونوں کو مثالوں میں جمع کر دی ہمیں مزہ سے مطلب ہے ہمیں اسے کیا مطلب ہے وہ ایک شائر نے شیر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے ایک شائر نے پہلا مصرہ کہا اپنی محبوبہ کی شان میں گر مصور تیری صورت کھینچے تو اس نے تغازہ کہ اب اس کا دوسرا مصرہ ملاؤ یعنی دوسرا ایسا ہونا چاہیے نا کہ مصور اگر تیری صورت بنانا چاہے تو تو اتنی خوبصورت ہے کہ وہ بہت عرصہ لگے گا اس کو بنانے میں تو یہ دوسرا مصرہ شائر نے تغازہ کیا کہ وہی جوڑگا لے کر آو گئی گر مصور تیری صورت کھینچے دوسرے شائر نے کہا گر مصور تیری صورت کھینچے تو اسے اس کام کے لئے سوا دو مہینے چاہیے یہ شیر ہے اس نے کہا یہ کیسا شیر ہے اس نے کہا جو مقصد تھا مفہومتہ تھا ہو گیا نا بھئی انہی یہ دو منٹ کا کام نہیں ہے سوا دو مہینے لگیں گے اتنی خوبصورت ہے تو کہ اگر وہ تیری صورت بنانے بیٹھے اس نے کہا سوا کی کیا پخ لگانی تو دو ہی کہہ دیتا یا تین کہہ دیتا تو ہمیں بھی مضمون سے مقصد ہے اب آپ لانڈی جا رہے ہیں ویارہ میں بیٹھ کے سیٹ مل گئی تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو آدمی پائیدان پر سفر کر کے گزر جاتے ہیں یہاں سے اترنا ہے لانڈی جانا ہے وہاں اپنا ائر کنڈیشن روم ہے آرام سے بیٹھیں گے اب یہ تھوڑی کہ آپ کو پائیدان پر جگہ ملی ہے تو آپ ٹینشن لے رو یار میری تو زندگی تباہ ہو گئی لوگ فون کرتے ہیں مجھے حضرت پریشانیوں میں گھر گیا اور کہاں اللہ غفور ہے کہاں اللہ رحیم ہے کہاں گیا وہ اللہ میں تو ساری زندگی میری تو ٹینشن ملی گئی ہائے یہ ہائے میں نے کہا مر جا بھائی تو ایسے ہی کہتا ہوں ایک صاحب کا میرے پاس فون آئے میں خودکشی کر رہا ہوں اور میں تو یہ اور اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا میں نے پہلے محبت سے اس کو سمجھایا میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا اللہ کے بند ہو تمہیں کھانے کو ملتا ہے تمہیں رات سونے کو مل جاتی ہے موج مستی ہے اور کیا چاہیے نبی نے کیا فرمایا جس کو دو وقت پیڑ بھر کے روٹی مل جائے رات کو سونے کی جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اللہ نے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹھ کے اس کو دے دیئے باقی سب گریبی چل رہا ہے باقی سب بھی دوڑ ہے کہ اس کے پاس تو کتنی بڑی گاڑی ہے میں رکشاشیوں چلا رہا ہوں یہ صرف مقابلہ ہے یہی رکشاگر پرانے زمانے میں کسی کو دے دیا جاتا تو وہ کسی کو سلام نہیں کرتا ٹھیک ہے نا وہ سلام نہیں کرتا کسی کو پرانے زمانے کی گاڑیاں دیکھیں باقی شاہوں کی وہ پرانی ایسی پھٹی جیسی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تھے اور لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے تھے وہ گاڑی اب کوئی بیٹھ کے سفر تو کریں یہ صرف کمپیٹیشن میں تو اگر دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لوگے تو کمپیٹیشن کا تصور دماغ سے نکل جائے گا کیونکہ منزل سب کی کیا ہے قبر ہے وہ جو کرولا میں جا رہا ہے پچیس لاک کی چالیس لاک کی مرے گا وہ بھی محمد شاہ کے قبرستان میں آپ کے ساتھ حوالی خبر میں آ جائے گا اس کے ساتھ رکشے والا ہوگا اس کے ساتھ کوئی برگیڈیر ہوگا ادھر موچی کی خبر ہوگی ادھر کوئی قسائی لیٹا ہوا ہوگا ادھر جناب کوئی وزیر آزم کی خبر ہوگی ادھر کسی کلر کی خبر ہوگی اندر جانے کے بعد سب حساب کتاب بولو بھائی اوپر سے 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا اندر سب کی میتیں ایک جیسی ہوتی ہیں سب کی آنکھیں اُبل کے باہر آئی بھی ہوتی ہیں سب کی کیڑے اتنے ہی ہوتے ہیں کیڑے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سترہ گریٹ کا آفیسر تھا تو اس کو درہ چھوٹی ٹائپ کی کیڑے ہونے چاہیے اس پر مکوڑے کم ہونے چاہیے بھائی یہ صرف سانس جب تک چل رہا ہے اس وقت کی کہانی ہے ادھر سانس رکا ادھر آپ کی عزت شہرت دولت سب دھڑام سے نیچ ایسے جیسے وی گارہ سے تو آدمی پھر بھی تمیز سے اترتا ہے نا یہاں دھکا دے کے نکالا جائے گا آپ کو کھڑکی سے اٹھا کے باہر پیکنگے یہ ایسا سفر ہے وی گارہ سے اپنی مردی سے اترتے ہو اپنی مردی سے اترتے ہو یار یہ والے گیٹ سے اتروں یہ والے گیٹ سے اتروں ادھر سے جا رہے ہو تو کنڈکٹر کہتے نہیں ادھر سے گھوم کے جاؤ اپنی مردی سے آپ اترتے ہو اور یہاں آپ کو دھکا دے کے نکالا جائے گا آپ نہیں چاہ رہے ہوگی کہ میں مروں آپ کو کہ میرے اتنے بنگلے ہیں میرے اتنی گاڑی ہیں یہ ہے اور یہ ابھی میں کہاں سے مر سکتا ہوں ریپورٹ تو یہ ہے کہ میرے مرنے کا کوئی مناسب نہیں ہے اگر فرشتہ ہم سے موت سے پہلے مشورہ لے کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے اب آپ کو مر جانا چاہیے تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ ہاں مناسب یہی ہے کوئی کہے گا سو سال بھی عمر ہو جائے تو ہم کہیں گے ابھی فلال مناسب نہیں ہے ابھی مناسب یہی ہے کہ میں زندہ رہا ہوں فرشتہ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون انہوں نے کہا موت کا فرشتہ ہوں نکل کے باہر آگئی اللہ کو حضرت موسیٰ کا جلال دکھانا تھا نا اس لئے خوب یاد رکھو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں جب کسی کا عالم ہونا نیک ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس کے ذرہ ذرہ سے روئیوں کو چینج دے کے بدکماننا ہو جایا کرو بعض بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں بعض میں ذرہ کڑکی ہوتی ہے تو کڑک طبیعت ہے تو بولو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا مزاج دیا ان کو حضرت موسیٰ نے تو موت کے فرشتے کو لگا دیا تھا کھیچ کے تماشا پتہ نہیں کیوں لگایا تھا اس نے جا کے شکایت کی اللہ سے اللہ تو انہیں کس بندے کے پاس بھیجائے کیونکہ حضرت موسیٰ نے تماشا تو مشہور تھا نا تو ہم سے نہیں فرشتہ پوچھے گا آکے ہمیں بس کہا کہ نکلو یہاں سے تو جب نکلنا ہی ہے جانا ہی ہے تو بھائی کرولا مل جائے ٹھیک ہے تھوڑی مٹھائی کھلا دیا کرو کھا لیا کرو نہیں تو رکشہ بہتر ہے چنچی سب سے بہتر ہے کتنا اچھا لگتا ہے چنچی میں پیچھے بیٹھا وہ آدمی جا رہا ہوں کتنا اچھا لگتا ہے نا اس کا اپنا ایک مزہ ہے اور چرسیوں سے عبرت حاصل کیا کرو چرسیوں سے چرسی ہوتے تو گناہگار ہیں لیکن ان کی زندگی بڑے مزہ کیونکہ یہ نہ ان کو عزت کی فکر رہتی ہے نہ دولت کی فکر ان کو صرف پورڈر چاہیے ہیروینٹی کو صرف پورڈر چاہیے ان کی ایک ہی تمنے ہے کہ پورڈر مل جائے ان کو پورڈر اگر مل گیا بہت مزہی مزہی تو آپ اپنا حدف اللہ کی رضا کو بنا لو اللہ کی رضا کا پورڈر مل گیا تو مزہی نہیں ملا تو بھائی کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا یہ عزت قارون کو ہم سے زیادہ ملی ہے فیرون کو ہم سے زیادہ ملی ہے کیا کر لیا انہوں نے اس عزت کا تو اللہ کی محبت کا پورڈر اگر ہمیں بس اس کا پورڈری بنا دو اپنے آپ کو اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے وہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا خیر یہ الگ ٹاپک ہے میں اس پر بات میں کبھی بات کروں گا وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا وہ اہلاللہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس طرح سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ چرسی ہیروینچی ایک بیٹھا ہوا تھا نا بار پر بتاتا ہوں کتنے مزے کی زندگی ہوتی ہے کہ ہیروینچی برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا برساتی نالوں کے اندر ہی بیٹھتے ہیں یہ جا کے نالے کے جو برسات نہیں ہوتی تو یہ نالے کو ٹھیا بناتے ہیں اور پائپ میں پورڈر ڈال کے پی رہا ہے گانہ گا رہا ہے کہہ رہا ہے میں پائپ کے موں میں ہوں اور میرے موں میں پائپ ہے تو کہہ رہا دیکھو کیا خوبصورت زندگی ہے ایسی کسی کی زندگی نہیں ہوتی کہ پائپ کے موں میں بھی اور اس کے موں میں بھی پائپ ہو تو وہ اسی کو انجائے کر رہے کیا خیال ہے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے نا ان سے دنیا کے پوڈر میں ایسا مگن ہو گیا تو اللہ کی محبت کا اگر ہمیں پوڈر مل جائے اور تب ہی حدیث میں آتا ہے جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور جس نے آخرت کو نہیں بنایا تو دنیا کی فکریں بکھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ہر فکر کے ہاں چاہتا ہے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے ہر ہر چیز اپنی مردی کی مل جائے سکون میں نہیں آئے گا کبھی بھی تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تو مچھا عمل کرتے ہو اور وہ عزیز ہے انتقام بھی لے سکتا ہے اور اگر توبہ کر لو تو غفور بھی ہے تو بڑھاپے میں بھی توبہ قبول ہے یہ مطلب نہیں ہے لیکن جوانی میں آسان ہے اس لیے کہہ رہا ہوں باقی اگر کسی کے جوانی کا وقت گزر گیا تو بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوئے ایک 99 سال کا بڑھا ایک تابعی کے پاس آیا غالباً حضرت سفیان سوری رحمت اللہ لے تھے یا کوئی دوسرے بزرگ تھے ان کے پاس آکے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بہت دیر کر دی آپ نے تو ان بزرگ نے کہا اس بوڑے نے کہا کہ جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ تھا مسائل سیکھے ہوئے تھے نا کہ بھائی موت سے پہلے توبہ قبول ہے اگر اس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو واپس سے لائے جاتا ہے واپس سے لائے جاتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پہلے لوگ بزرگوں کے ہاتھ پہ باقاعدہ توبہ کیا کرتے تھے یہ بھی پتا چلتا ہے توبہ تو جہاں ہو وہیں کر لو لیکن باقاعدہ پھر کسی بزرگ سے اسلاحی تعلق قائم کرو تاکہ توبہ پہ قائم رہنے کے طریقے وہ آپ کو سکھا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی دوخی قطع فرمائے آج وقت بہت زیادہ ہو گیا تو جلی اللہ یہ مسائل کچھ لے لیتے ہیں آپ لوگوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بتا دیں پوچھ لیں بھئی یہ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم ریون تبلیج تما سے واپس آ رہے تھے راستے میں لحدیث کی مزید آئی تو نماز ان کے ساتھ پڑھ لی جماعت کے ساتھ کسی نے کہا نماز نہیں ہوئی نماز ہو جاتی ہے بھئی علیہ دیس پیپو مسلمان ہے اللہ کے بندو نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے کسی کی مخالفت میں غلوب جائز نہیں ہے سمجھ رہے ہو مسلک پرستی کو ایک حد تک رکھنا چاہیے آگے بڑھاؤ گے اس سے تو معاملہ کیا ہو جائے گا ایک صاحب تھا میرے پر فون آیا کہ وہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں وہ جو لڑکی ہے نا وہ جماعت اسلامی کی ہے میں نے کہا پھر جماعت غیر اسلامی کی لڑکی تلاش کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی تم نے کیا الیکشن میں کھڑا کروانا ہے اس کو ووٹ دیتے ہوئے تو آدمی دیکھے جماعت اسلامی ہے یا نہیں اگر آپ کو جماعت اسلامی پسند نہیں ہے تو بھئی میں تو اس جمعیت کو ووٹ دوں گا شادی کرنے میں تم نے کیا کرنا ہے اس کو جماعت اسلامی کی ہے یہ پی ٹی آئی کی ہے بھئی اگر تمہارے حساب سے ہے تو چاہے پی ٹی آئی کی ہو مسلم لیگ کی ہو جماعت اسلامی کو اگر گھرداری ہے جو جس سے کام لینا ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کبھی مزدور گھر رکھا ہو کنوہ کھدوانے کے لیے مزدور بلایا اس میں یہ دیکھتے ہوگی یہ جماعت اسلامی کا ہے یا یہ پی ٹی آئی کا ہے اب بھائی تو انہیں کھٹا کھو دینا ہے تو جس جماعت کا ہے ہماری بلست تو یہ جو ہے نا یہ ہماری قوم کا ایک علمیہ ہے غلو میں آٹھ سال سے بے اولاد ہوں اب میں نے اپنی سالی کی بیٹی کو ادھ لی ہے اس کو محرم کس طرح کروں سالی کی جو بیٹی ہے وہ آپ خود جو ہے نا اپنی بہن سے فیڈ کر آ دیں اس کو بھائی جو لڑکی کا باپ ہے نا جو ابھی باپ بنا ہے اس کا سوتیلہ وہ کیا کرے اپنے خاندان کی کسی یعنی اپنی محرم عورت کا دودھ پلوا دے اس کو اپنی بہن کی دودھ پلوا دے گا تو یہ بچے کا مامو بن جائے گا سمجھ رہے ہیں اس طرح کے کسی رشدار کا تاکہ یہ اس کا محرم بن جائے میری ایک بہن ہے اس کے بچے بڑے ہیں کیا بھاوچ کا دودھ پلانے سے بچی میری محرم ہو جائے گی ہاں بھاوچ کسے بھاوی کو بولتے ہیں یعنی اپنے بھائی کی بیوی کا جب دودھ اس کو پلائے گا تو ان کا بھائی بچی کا باپ بن جائے گا اور یہ بچی کے چچا بن جائے گا تو بھی جائز ہے ٹھیک ہے اچھا یہ محمد ریاض خان کہتے ہیں I'm in France and a Pakistanی کرے کہہ رہے کیا لکھا بھائی want to marry me ہوئی ہوئی my age is 36 year but my parents are not accepting it why should I do now can I do marriage without their consent نکہ تو جائز ہے بھائی اببہ کی اجازت کے بغیر بھی جائز ہے مگر یہ ہے کہ اببہ کی مردی سے کر لو تو سواب ملے گا سمجھ رہے ہو میں جو کہتا ہوں نا کہ اببہ کی اجازت کے بغیر نکہ جائز ہے اس کا مطلب یہ کہ اببہ اگر آپ کو نفسیں نکہ سے روک رہے ہیں نکہ سے روکنے کا اببہ کو حق نہیں ہے لیکن نکہ سے نہیں روک رہے بلکہ وہ یہ کہنے بیٹا یہاں نہیں بلکہ یہاں کرو تو پھر کس کو ترجی دینی چاہیے اببہ کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بھی ہوگی اور آپ کی اببہ کی بہو بھی ہوگی دو رشتے قائم ہوں گے نا تو اب ایسی بیوی لے کر آرہے ہو جو آپ کی بیوی تو بن جائے مگر اببہ کی بہو نہ بن سکے وہ تو وہ خاندانی رشتہ قائم نہیں ہوتا سمجھ میں آرہی ہے بات تو اگر اببہ کر رہے ہیں ہاں اگر آپ اببہ جہاں کر رہے ہیں وہ آپ کو بالکل ہی دلی مائل نہیں ہو رہا پھر ایک الگ بات ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فن کی ہو ما تابا لکم جو تمہیں پسند آئیں یہ نہیں کہا جو تمہارے اببہ کو پسند آئیں ان سے شادی کرو اللہ نے قرآن میں کہا فرما ہے تو بے پسند آئیں تو اپنی پسند میں اببہ کی پسند بھی داخل ہوتی ہے لیکن اگر خود بہت ہی نفرت ہے دل مائل ہی نہیں ہو رہا پھر اببہ کو محبت سے سمجھان دینا چاہیے اببہ ذرا سب ہی میری طبیعت مائل نہیں ہو رہی اس کی طرف بلکل دل ہی نہیں مائل ہو رہا پھر اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایسی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بیوی کا محبت نہیں دیتے اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں بلکل یہ فرانس والے بھائی کا ہو لیا عقیدہ پہ بیان کب ہوگا بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں سونے کا بیشنا حلال ہے یا حرام ظاہر خان نے پوچھا ہے جائز ہے بھئی یہ پولیو ویکسین کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں میں اس میں نسل کشی ہے بھائی پولیو کے بارے میں میں نے ڈاکٹروں سے جو تحقیق کی ہے جو میں کئی ڈاکٹروں سے ملا ہوں جو دیندار ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ اس میں نسل کشی ہے تو جب تک کوئی بات دلائل سے ثابت نہ ہونا خامفہ کے الزامات نہیں لگانے چاہیں ضروری نہیں کہ جو چیز امریکہ سے آ رہی ہے وہ زہری ہو یہ ضروری نہیں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ گن پوائنٹ پہ پولیو کے قطرے کیوں پلاتے ہیں اگر اس میں نقصان نہیں ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں پلاتے اپنے فائدے کے لیے پلاتے ہیں اس لیے کہ پولیو اگر ایک مریض بھی رہا تو ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے اس لیے دنیا سے پولیو کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو ہم جو امت اخبار پڑھ کے رائے قائم کرتے ہیں امت اخبار میں ایک مضمون آگیا انٹرنیٹ میں یہ کوئی دلائل نہیں ہوتے دلیل ہمیشہ اس کے احل سے پوچھی جاتی ہے جو ماہرین ہیں اور میں بتاتے رہتا ہوں نا کہ آج کل نینے فرقے آ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی مسئلے بتا رہے ہیں بھئی جو علماء ہیں ان سے پوچھو اس کی کیا حیثیت ہے تو ایسے ہی پولیو کا جو کہ بیماریاں ہیں یا نہیں یہ مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے یہ کس کی فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی ڈاکٹروں سے جو میں نے اپنے طور پر پوچھا ہے وہ سارے ڈاکٹر جو مجھے ملے ہیں اور بڑے مستند ڈاکٹروں کہتے ہیں بھائی کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی میں نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو بیماری ہو لیکن یہ دعویٰ کرنے سے پہلے آپ کے پاس دلائل مضبوط ہونے چاہیے البتہ ایک بات میں نے سنی ہے اور وہ بڑی مستند ہے کہ پولیو کے قطروں کے نام پہ جاسوسی بہت ہوتی ہے نہیں آری بات سمجھ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں انجیوز کیا کرتی ہیں محلے محلے کی خبر لینے کے لیے پولیو کے نام پہ عورتوں کو گھروں میں گھساتی ہیں تب ہی آپ نے پولیو کی ٹیم کی عورتیں دیکھی ہوں گی یہ گھر میں گھسنے کی بہت کوشش کرتی ہیں اور یہ اتنی ان کے معلومات ہوتی ہیں ان کو چپے چپے کا پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ساری گھرے لو معلومات کسی کو کیوں دے رہے ہیں تو ان سے اگر پلوانا ہے تو گھر کے باہر گھر میں نہیں گھسو اتنی معلومات ہیں میں کچھ دن پہلے یہاں چلتا پہ جا رہا ہوں دو چین عورتیں جا رہی ہیں جو کسی محلے کی بھی نہیں کریں اور تاریخ صاحب کی آل ہے میں نے کہا یہ کیا بھئی یہ ایسے جیسے کوئی بچڑے پرانے تعلقات ہوں ہمارے اور ایسے تاریخ صاحب خریص سے ہیں اور سنائے آپ کی وہ بچی کہاں ہیں آج کل وہ آپ کے تو اتنے بچی پوری معلومات اس کو میرے بارے میں پتہ چلا وہ کیا کہاں سے وہ پولیو ٹیم تھی وہ مہارے تینوں گھروں میں گھسیویں ہیں سب بچوں کے بارے میں ان کو معلومات ہیں اور سارے گھر والوں کے بارے میں صاحب سسرال کہاں کتنے سالیں ہیں کتنی سالیں ہیں پوری ریپورٹ ہوتی ہے ان کے پاس ایک ایک گھر کی ریپورٹ ہوتی ہے اور یہ ریپورٹیں ساری کہاں پہنچتی ہیں یہ یورپ امریکہ پہنچتی ہیں تو یہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اسامہ مللہ دن کو بھی جو پکڑوایا تھا وہ سنائے پولیو ٹیم نہیں پکڑوایا تھا تو یہ جو سارے سیٹ اپ ہے نا یہ جاسوسی اس پہ ہو رہی ہے یہ دینجرس چیز ہے باقی پھر بھی اگر کوئی پولیو سے بچتا ہے کوئی سی کی اور تحقیق ہے تو بھائی اس کی تحقیق ہے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے اچھا بھائی بس دو چار سوال اور پٹھتے ہیں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے علاؤدین وزیری صاحب کہتے ہیں عقیدہ اور مسلک پہ بیان پہتے ہو گیا نا عمر شاہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میڈیسن کھانے کی وجہ صحیح نیند زیادہ کرتا ہوں صبح فجر میں یہ دوکٹروں سے پوچھو یار عدیل قریدز آپ کہہ رہے ہیں بچوں کی جسلح کیسے کی جائے کینیڈا میں رہتے ہوئے کینیڈا میں رہتے ہوئے بچوں کی جسلح کے علاوہ کوئی اور کام کر رو آپ بچوں کی اسلح کے علاوہ کوئی اور کام کر روی یہ وہاں بچے آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے اگر آپ نے بچہ اسکول میں ڈال دیا آپ کے ہاتھ سے گیا تو کینیڈا میں جو اسلامی اسکول ہیں جہاں انڈین پاکستانی مسلمان یا عرب مسلمان ہیں اگر ایسے سکول ہیں تو بچے کو وہاں تک محدود رکھیں دوسرے سکولوں میں نہ جانے دیں ایسا بگڑے گا میرے پاس کالز آتی ہیں میں نہیں کہہ رہا سارے بگڑتے ہیں 99 فیصد بگڑ جاتے ہیں کالز آتی ہیں کہ جو بچہ وہاں بگڑتا ہے اللہ کی پناہ ہے تو میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی خود جا کے کینیڈا میں بھی رہ لو لندن میں بھی رہ لو امریکہ میڈے لو اپنے بچوں کو پاکستان میرا ایک واقعہ سنا تو یہ آخری مسئلہ ہے اگلے ہفتے کے جواب گوں گا ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے میں اپنی فیملی کو لے کے امریکہ جاؤں گا ہمارے حضرت مفتی رشیدین صاحب نے منع کیا بھائی تو چلا جا 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 بچوں کو نہیں رکھو وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت وہ ایسے پاکستان کا مذاق اڑاتے تھے یہاں غربت ہے مہنگائی ہے موبائل لے کے نکلو چھن جاتا ہے اور بسوں میں دھکے کھاؤ یہ جو پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں لوگ یہ کوئی ملک ہے رہنے کا امریکہ 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 چلے گا بھی چھے مہینے بعد بھاگ کے آگئے ہیں پھر انہوں نے ہمارے حضرت کو فون کر کے واقعہ سنایا کہنے کہ حضرت چھے مہینے میں ایک دفعہ بھی بیٹھ کے پشاپ کرنے کی توفیق بھائی چلو کھڑے ہو کر کبھی گبار کر لیتا یار ہمیشہ ہی کھڑے ہو کر کبھی تمیز سے پشاپ چھے مہینے میں کبھی تمیز سے پشاپ ہی نہیں اور اب تو سنائے وہاں واش روم میں پانی آ گیا ہے اس وقت واش روم میں پانی نہیں ہوا ہمارے حضرت امریکہ اگرہ فرمایا واش روم میں پانی کا استعمال ممنوع ہے پانی استعمال نہیں ہو سکتا اب تو خیر سنائے لوگوں نے اس کا نام اسلامی لیٹرین رکھا ہوا ہے جہاں پانی ہوتا ہے تو اسلامی بیت الخلا تو چھے مہینے تک خیر یہ تو کہہ رہے ہیں پھر میں آدھی ہو گیا تھا اس کا بغیر پانی کے اس دن جا کا آدھی ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پشاپ کبھی لیکن جو آگے مسائل ہو گئے وہ کیا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے میرے باغی ہو گئے بیگم میری باغی ہو گئی وہاں آپ عورت کو طلاق تو دینی سکتے آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے بیگم بھی آزاد ہو گئی بچے بھی آزاد ہو گئے کہہ رہے میرا چھوٹا بچہ تھا ایک دن مجھے اس تو غصہ آیا اس کو میں نے لگا دی گھیش کے پانچے تھپڑا جب تھپڑ لگائے ہیں تو میں آرام سے بیٹھا ہوں میں نے کہا چلو آج ہم نے بھی غصہ اتارا تھوڑے دن میں پولیس آئی اندر کر دیا بچے نے کال کر کے پولیس کو بلالیا تھا اور پولیس نے کہا دو چار دفعہ اگر ایسے ہوا تو یہ بچہ آپ سے چھین کے اولاد اگر جیل میں بھیج دیں ہمارے ہاں اگر ایسا ہو وہ بچہ مو دکھانے کے قابل رہے گا کسی کو لوگ کہیں گے اب اس نے تو منہ باپ کو جیل بھیجوایا کچھ بھی ہو باپ جیسا مرضی ہو آدمی کہتا ہے اببا آپ یہیں بیٹھو آپ چاہے جتنے بڑے چور ہو اللہ نہ کرے جو مرضی کرلو لیکن آپ اللہ کا واسطہ جیل نہیں جانا میری عزت خراب ہوگی اس سے میں چلا جاتا ہوں آپ کی جگہ جیل تو وہ جیل سے ہو کر جب آئے ہیں کہہ رہے میں جب آیا میں نے کہا اب تو میں اور کٹ لگا ہوں گا ابے تو میری اولاد ہو کے مجھے جیل بھیجتا ہے چھوٹا بچہ آٹھ نو سال کا کہہ رہے میں نے جیسی ہاتھ اٹھایا اس کی ٹھکائی کے لیے تو بچے نے فورا ٹیلی فون کی طرف اشارہ کی بلیک میل کر رہے اببا کو کہہ رہے اببا یہ دیکھ رہو یہ کیا گزرے گی یار اببا پہ یار کچھ سوچو اببا باپ پہ کیا گزرے گی کہہ رہے میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہہ رہے میں نے کہا بی 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 قابو میں سب ایسا نہیں ہوتا یاد رکھو کوئی جتنی فیملیاں واہر رہ رہ رہی ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ سب سے بدگمان ہو جائیں بہت اچھے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں اولاد کی بھی تربیت کر رہے ہیں میں تو ایک عمومی محول بتا رہا ہوں تو کہہ رہے میں نے کہا کہ اب بچوں کو اگر ایسے کہوں گا نا ہم پاکستان جا رہے ہیں تو یہ ایم بی سی میں بتا دیں گے جا کے کہ یہ اببا ہمیں غریب ملک لے کے جا رہا ہے تو وہ پابندی لگ جاتی ہے تو کہہ رہے میں نے ان کو بہانہ کیا میں نے کہا داتا دربار کے مزار دکھا کے لاؤں کائدی آزم کا مزار دیکھو بیٹا یہاں سب کچھ ہے لیکن کائدی آزم کا مزار تو نہیں ہے نا یہاں پہ یہاں مچھر کالو نہیں تھوڑی ہے آؤ میں تمہیں ایسی فرانی تاریخی چیزیں دکھاتا ہوں لیاری ڈیولی ای آرہا یہ سب تمہیں دکھا کے لاتا ہوں کچھ میں اپنی طرف سے بھی مسالہ لگا رہا ہوں ایسا نہیں ہے یعنی یہ چیزیں کہیں ہوں گی انہوں نے تو کہہ رہے میں ان کو سیر و تفریق کے بہانے لے کر آ گیا کہہ رہے لانے کے بعد ائرپورٹ سے جب میں ان کو گھر لے کر گیا ہوں کنڈی لگا کے بغیر کسی وجہ کے میں نے لگائی ہے چترون بچے کہہ رہے ہیں اپا کیوں مار رہے ہو کہہ رہے ہیں ویسے ہی مار رہا ویسے پہلے تو کسی وجہ سے مار رہا تھا تمہارا کوئی خصور نہیں ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تباہ کوئی غلط اپا کیا ہوا کیا میں نے شپاہ کچھ بھی نہیں کیا بیٹا تم نے وہ ویسے ہی مجھے ایک تھرہ کہہ گا میں بری پوری کر رہا ہوں اور کہہ رہے ہیں میں نے اس سے کہا بلا پولیس کو بلا پولیس جب آئے گی نا پتا چلے گا کہ بیٹے نے باپ کے خلاف ریپورٹ کیا ہے تو پولیس بیٹے کو ہی اٹھا کے لے جائے گی کیونکہ پولیس والوں میں بھی اتنی غیرت ہے وہ بھی کہتے ہیں یار باپ باپ ہی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے رشوت لیں کچھ بھی لیکن وہ بھی باپ کو باپ سمجھتے ہیں وہ تو رشوت لے اس لئے رہے تاکہ اپنے اببا کو کھلا سکیں عزت کے ساتھ اس کو روزی روٹی کھلا سکیں تو کہہ رہا ہے میں نے لگایا چیترال میں نے کہا بلا پولیس پھر کہنے لگے بھائی جیسا مرضی ہو اپنا ملک اپنا ہے عزت کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں سینہ تان کے چلتے ہیں چلو موبائل چھینہ اللہ نہ کرے کوئی چھینے تو اپنے ہی بندے نے چھینہ نا خود کون سے ہم صحیح ہیں ہم بھی جہاں آت لگتے ہیں جہاں آت مار لیتے ہیں تو سب ہی چل رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں لیکن بہرحال بہت ساری خوبی ہیں بھائی ہمارے معاشرے میں ان کی ہزاروں خوبیوں کے باوجود جو ایک خامی ہے ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑی خامی ہے اور ہماری ہزاروں خامیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے ہمارا فیملی سسٹم الحمدللہ بچا ہوئے اس لیے اپنے ملک کو رہائش میں جاؤ کمانے ضرور جاؤ لیکن رہائش میں اپنی نسل جو پیدا کرو وہ ادھر ہی رکھو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ اللہ وآمہ حمدی کا نشہدہ لا الہ الا انتا نستغفیر وانتا